اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوئیں گے اور میری دعای اللہ تعالیٰ سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کے ہی رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین آج جو اتوار کا دن ہے اور آج ادنان کی بھی چھٹی ہے اتان بھی گھر پر رہے اور اس وقت جو ہے دس بجے کا ٹیم ہو رہا ہے ناشتہ میں نے بھی کر دیا ہے نیہ نے بھی کر دیا اور شام کو میں نے مشین لگائی تھی کپڑے دھونی کی تو کپڑے بھی دھون رہے ہیں باہر کیونکہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے رات کو بھی کپڑے دھونی تے اور ابھی بھی کپڑے مشین میں لگے ہوئے ہیں کپڑے دھونے اور نیہ لگا نکال رہی ہے مشین سے کپڑے کیونکہ وہ بس دھون چکے ہیں اس میں سے نکال رہی ہے نچوڑ رہی ہے اور یہاں اس کپڑے میں دیکھیں سامنے یہ بیسن رکھا ہوا ہے اور کافی سارا کچھ ایسے پھیل رہا ہے یہ کپڑے دیکھیں کافی سارے کپڑے کل بھول چکے دے پورے دن میں کپڑے دھوئے تھے اور یہ بیسن جو یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ بارش آگئی تھی تو بہت سہن سے کافی سارا سامن ہمیں کمرے میں لاکھے رکھنا پڑا تھا اور اس وقت جو یہ بہت گرمی ہے تیٹیک کیونکہ ساڑھے دس دے کا ٹیم ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں یہ جو کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں لٹکے ہوئے یہ کپڑے پہلے اس رسی پہ لٹکے ہوئے تھے اور آدھے پونے گھنٹے پہلے یہ رسی یہاں سے ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے سارے کپڑے نیچے گرے اور نیچے گرنے کے بعد پھر میں نے واپس ان کو اٹھائے اور اٹھا کے جو کھنگالے اس پانی میں یہاں پر پھر واپس لٹکا ہے کیونکہ پھر دوبارہ سے گر ہو گئے اور یہاں بھی کھڑی بھی ہے نیہا نیہا نکال رہی ہے ہم اس میں سے کپڑے نیہا آج جو ہے نا بابو کام جڑا جلدی ختم کرنا ہے کیونکہ آج ہمارے کوئی ہم سے ملنے بھی آ رہا ہے کیونکہ ان کو ٹائم دیا تھا ہم نے ایک بجے سے پہلے کا ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے کیونکہ اس سے پہلے پہلے ان کے آنے سے پہلے پہلے کام ختم کرنے بھائیے جلدی جلدی سے کام ختم کرتے ہیں پھر میں بھائی کہاں پہ رہے ہیں بھائی کمرے میں لیٹے ہیں بھائی کمرے میں آرام سے پھون چلا رہے ہیں بھائی کو میں بھیجتا ہوں کیونکہ کام ہے کچھ مگانا ہے بھائی سے ابھی میں نے مشین سے بھائی کا سوٹ نکالا ہے تو مجھے وہ بھی دھونے ہیں اور وہ دھونے کے بعد اپنے دھر کے کام بھی اس کاٹ کرنے تو کام کرنے کے بعد بھائی کے بعد بھائی سکتے ہیں مجھے تیار بھی ہونے بھی بھائی کیونکہ پاپا نے پھولے بھائی نہ کھو التنی بھائی ابھی پتا زیادر ہیں بھائی پاپا برد رہے ہیں کیونکہ کام چھانゃ بھائی بھائی گا اور اپنے داخل بھائی ہم بھائی انڈی کو دکھتے ہیں ہم دے ہفاً اور مندے جا ہم بھائی بھائی کے بعد ہم اپنے در آنے بھائی چھتے ہیں موسیقی یہاں کمرے میں ٹیبل پر سارا سامانہ بھی پھیلا گا کیونکہ کام یہ بھی شروع کیا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تھوڑی دیر بعد کام شروع کرے گی اور میں نکالتا ہوں کپڑے کیونکہ مجھے باہر جانا ہے سامنے تو کپڑے نکالتا ہوں کپڑے نکال کے استری کرنے میرے کو یہ سوٹ نکال دیتا ہوں اور استری کرنے کے لیے میں یہاں استری کر دیتا ہوں یہ والا روم نیہا نے بلکل صاف کر لیا ہے کلیر ہو چکا ہے اور نیہا بھی یہاں سے دوسرے کمرے میں جائے گے یہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے اتنان دیکھیں بلکل کلیر ہو گیا اور ہمارے جو مہمان آنے والے تھے وہ گھر سے چل دیے ہیں اور کسی بھی ٹیم یہاں پہنچنے والے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ساری تیاری بھی کرنی ہے یہاں ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے کچھ سامان اور میں راب شام کو آٹھا لائے تھا یہ آٹھا میں کچھن میں رکھ دیتا ہوں یہ دور بھی رکھ دیتا ہوں کچھن میں کیونکہ یہ ٹیبل تھوڑی دیر میں بھی کام آئے گا اس کو لے کے چلتا ہوں میں کچھن میں اس کے آنے والے کے چلتا ہوں اسلام علیکم شکر اسلام آج 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 ملکات بھی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا تھا بھی آئے تھے جیسے اور میں نے یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ اتنی دور سے آئیں گرمی میں تو کوئی پریشانی کوئی مشکل تو نہیں ہوئی یہ پریشانی کا تھوڑی سی سائے تھوڑی پریشانی کو ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کی دھر کے پیچھ میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے بہت دور ہے ہاں گرمی بھی بہت ہوئی ہے ہاں گرمی بھی بہت ہوئی ہے ہاں گرمی بھی بہت ہوئی ہے دو تین دن ہو گئے گرمی بہت شدید گرمی ہے مگر ہم جتنی پریشانیز ہم آئے تھے مگر آپ لوگوں سے ملے ہمارے کو پریشانی کو ساتھ نہیں ہوئی خوشی ہوتی ہے نا خوشی میں نا ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے حالانکہ گرمی کا حساس ہو رہا ہے لیکن باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ گرمی ہے ہاں گرمی بھول جاتا ہے ہاں بالکل تو وہ رکشی میں کی تعمیقیتی بہت ہوئی ہے اب یہاں کیسے ہوئی ہے یہ محبت ہے کہ آپ کے لئے محبت ہیں آپ کے لئے محبت ہیں اور بھی بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی محبت اچھا نئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو چینل ہے کتنا ٹائم ہو گیا چینل کو بند بنے ہوئے میرے اگر میں بنایا تھا آٹھ مہینے ہوگا چینل کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے بس یہ ہے کہ میری ویڈیو زیادہ کام آتی بچوں کی وجہ سے کیونکہ ہزبین میرے جوپ پہ ہوتا ہے مجھے خودی کیمرا پہ پکڑنا ہوگا ویڈیو بھی بنائیں تو امی کے ساتھ ہو رہتی ہوں میں امی میرے صاحب ہوتی ہے اور امی بھی میری طبیل امی کے صحیح نہیں رہتی تو میں اس پرسے درہا ویڈیو کبھی بناتی ہوں لیکن جب مجھے لسکونس اچھا ہے تو مجھے خوشی ملے گی تو میں انشاءاللہ پوچھ کروں کہ میں رسانہ اپنے ملوک داروں اپنے بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر محنت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے محنت جیسے آپ لوگ انکل کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں سے تھوڑی سپورٹ اگر ہمیں کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ دیں گے ایک دوسری کی سپورٹ کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے آج میں اگر آپ کو نہیں بلاتا اور میں سوچوں کہ نہیں بس میں ہی ہوں اور کوئی ہی نہیں یا مجھ سے آگے نہ بڑے کوئی مجھ سے آگے کوئی نہ بڑے ایسا یہ سوچتے رکھنی نہیں چاہیے انسان انسان سوچے کہ اگر میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ لے جاؤں تو کیا پتا وہ بھی آگے بڑھیا ہے اس کے بھی بھلا ہو جائے اس کے بھی دھت کے حالت اچھے ہوگی اور یہ بھی پہلے کی نیکیں ہوں گی جو آپ یہاں تک آگے اور آگے بھی جائیں گے تو وہ اپنے نیکیں اور ہمیں دیکھتے ہی کیا ہمیں تک آئیم دیا اور ہمیں یہاں سے ملکہ ہی بہت پوش ہوئی آپ بچے سے بھی نیکیں ہمارا اپنا بھائی کا گھر ایسا لگ رہا ہے میرے چینل کا نام ہے سویٹ فیملی پیٹے سویٹ فیملی پیٹے کے نام سے میرے چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تو میں بہت بہت شکر بزار ہوں ایک دفعہ جا کے میرے چینل کو جسا کہ آپ سب کو بتا ہے ہمارے پہر پہ مہمان آئے ہیں اور ان کا بھی ایک چینل پہ ہے ان کے چینل کا نام ہے سویٹ فیملی ٹیٹر اور ان کے چینل پہ چائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اسی طرح آپ انہیں بھی سپورٹ کریں تاکہ ان کی بھی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے تو مہمانوں کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور مہمانوں کے جانے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کھانا کھایا کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی اور ابھی پاپا اور بھائی کو باہر کسی کام سے جانا ہے تو پاپا اور بھائی میرے خیال سے شام تک ہی آئیں گے چھے بجے تک تو کھانے کا تو آج کوئی پلین ہوگا نہیں اگر ہم شام سے پہلے آجاتے ہیں جلدی تو پھر کھانے کا پروگرام بنا لیں گے گھر میں پکا لیں گے اور اگر ہانے میں ہمیں لیڈ ہو گئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ باہر سے کچھ آتے میں لیتے رہے گے پتا پتایا کچھ لیا نہیں ہے تو جیسا کہ ہم نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر پندرہ دن بعد کسی کا نام لیں گے ہم کسی کے ہیلپ کریں گے تو آج وہ پندرہ دن پورے ہو چکے ہیں آج ہم کسی کا نام لینے جا رہے ہیں ان کے چینل کا نام ہے شبفتہ جبین بلوگز آپ ان کے چینل پر جائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کو سپورٹ کریں انہیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی کافی پریشان ہیں آپ سب انہیں سپورٹ کریں گے تو ان کی پریشانی بھی انشاءاللہ جلد سے جلد دور ہو جائے گی ان کے چینل کا نام ہے سامنے سکرین پر چل رہا ہوگا اور آپ سے گزارش ہے کہ انہیں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو اور ان کی بھی ہیلپ ہو کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میری کوشش رہی گی کہ میں ہر کسی کے ہیلپ کی کوشش کروں گا ہیلپ کرنے کی تو انشاءاللہ پندرہ دن بعد ہی ہم کسی کا نام لیں گے کیا پتہ اب وہ پندرہ دن بعد آپ میں سے ہی کسی کا نام ہو تو باقی ہم نے لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے کہ کس کس کی باری آئے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے اپنے آپ کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے بس ہم دعائیں لیتے ہیں آپ کی ہمیں بس دعائیں چاہیے آپ سب کی اور بس کچھ نہیں تو اس ویڈیو کو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ